مناف بھائی بھی رکے ہوئے ہیں شاہ بھائی کے بھائی رکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ویزا پروسیسنگ میں جو کام کر رہے ہیں وہ عدر پر رکے ہوئے ہیں ہم بھی گئے تھے ان سے ملنے شاہ میرے ساتھ آیوب بھائی بھی آگے ہیں اور مناف بھائی بھی آگے ہیں ہم تینوں مل کے اگٹھے یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا یہ لیٹ ہو گئی تو اس گھر میں کام میری طرف سے جو بھی نیوز ملے گی آپ کو بلکل پرفیکٹ ملے گی لوگوں نے پاکستان پہنچا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میری طرف سے نیوز آئے گی کہ ان کا ویزا دن تو دن تب تک کبھی بھی میرے خساب سے ایسا کوئی بھی یوٹیوبر نہیں ہوگا جو کہ آپ کو پہلے بتائے گا لیڈیز و جنڈل مل here we go one two three start جو جہنگا پاری و جسٹا کبھار کھال مال سکر ویڈیو بھی میکموں پر میری قیمبر نیو روان کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا جممو میں نہیں پنجاب میں نہیں کشمیر میں نہیں دلی میں ایک بار کھنٹ سے سوہگ آگات ہے جنب اس بار میں میرا دوست حاجی صاحب Aree bhai اور میرا پیارا باز ہم لوگ ایک نئی جائے ہم لوگ ایک نئی جائے ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے اور یہ ہے ہمارے ساتھ حاجی صاحب اگر آپ کو نہیں پتے تو میں پہلے بتا دیتا ہوں تین سال کے تھے انہوں نے حج کیا ہوا اور یہ جن کے گھر ہم رکے ہوئے وہاں پہ مناف بھائی بھی رکے ہوئے شہاب بھائی کے بھائی رکے ہوئے کیونکہ وہ ویزا پروسیسنگ میں جو کام کر رہے ہیں وہ درک رکے ہوئے ہم بھی یہ تھے ان سے ملنے چلنے گپ شپ مارنے کے لیے ہماری ملاقات بھی ہوئی اور یہ ان کے پوتے ہیں سو ماشاءاللہ آج ہم جارے ہیں کتب منار کی طرح چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شیڈ ورک لیکن اس سے پہلے بتاؤں چاہوں گا کہ میرا نام اب درک پار کھانا میں ایک بول پرابر دنیا گومنے کے لیے نکلا ہوئے اگر آپ لوگ کو بھی دنیا دیکھنی ہے سو فائنلی جناب اپنی انٹری ہو چکی ہے کتب منار میں سو انٹری کرتے وقت پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹکٹس کا کچھ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں ایسی لائن میں گس گئے تھے لیکن ہمیں لائن سے ہٹایا گیا پھر واپس گئے ہم نے ٹکٹس لائی مہنے نہیں لائی میرے باز نے لائی اس کو پتا ہے کتنے کی ٹکٹس اتر دیکھ کے ٹکٹس سنگل ٹکٹ تھی اور بچوں کے لیے پری تھا کتب منار کے سامنے میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے یہ پورا منار دیکھے گا اور آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے انشاءاللہ چلیے جناب ہسٹری کی طرف move کرتے ہیں تو سامنے آپ کو الائی منار دیکھ رہے ہیں الائی منار اس کو نام اس لیے دیا گیا کیونکہ علاودین خلجی نے کیا کیا تھا جو ہمارا کتب منار تھا کتب منار سے اس الائی منار کا سائز ہے جو ڈبل کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا تھا لیکن ان بیٹوین ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی مجھے سواز کر گیا آپ کا انٹرویو چاہیے انٹرویو چاہیے آپ کونسے کلاس میں ہو میں فور آپ کا نام کیا ہے میرا نام آڈزر پہ لیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہی ہے پوچھو آپ آپ پوچھو کیوں یہ تو میں آپ کا انٹرویو آپ اپنا انٹرویو دیتا میں خود کا انٹرویو کیسے لوں آپ پوچھو questions آپ پاسے ہو ہم اسام سے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ٹانمو ہی ہے آپ یوٹیو پھولو تینکیو آہ 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 آب ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کے سب سے بڑا منار انٹو سے بنا ہوا سب سے بڑا منار اس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور کمپلیٹ ہو گئی تھی ٹویل ٹوینتی میں کہ کوریڈ ہونے میں اکیس ایئرز مینز ٹونٹی ون ایئرز لگے تو گائز پورا کتو مینار گوم گوم کے نا کافی جار دھگے ہیں یار میری تو حالت کراب ہوگی پورا گومہ پورا ولاگ بھی لے لیا ہم نے اور ایک شائری میں آرز کرنے جا رہا ہوں وہ پہلے بھی شائری میں نے اپنے ولاگ میں بولی ہوئی ہے بات آج وہ پوری شائری کمپلیٹ کریں گے دو لینے بولی دی میں آج دو لینے خود سے گفار بھائی نے ایڈ کی ہے اور وہ گفار بھائی بولیں گے پہلے دو لینے میں بول رہا ہوں تیری بے وفائی کا گم تو نہیں تیری بے وفائی کا گم تو نہیں مگر تو بے وفا ہے دکھ یہ بھی کم نہیں چنہ تھا ہم نے تم کو زندگی بر کے لیے چنہ تھا اچھا پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ جو ایک مسالہ ہوتا ہے نا ایسے رکھتے ہیں نیولا شیبلا ہوگا ایکam اس کے بیچ میں جو کچھ ڈالتے ہیں اس کو چونہ بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں چونہ ایسے کر کے پھر وہ ڈالتے ہیں تو سرور بنتا ہے اسی ب lum br succeeds ہم نے بنائی ہے کریٹی ویڈی دیکھیے ہماری چنہ تھا ہم نے تم کو زندگی بر کے لیے با 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 چنہ تھا ہم نے تم کو زندگی کیں پھر کے لیے لیکنبدaben نے ہم کو ہی چنہ لگا دیا مجھے بچوں کا شوٹ لینب بہت اچھا لگتا ہے ان کے سر سے جو بھی تیچر سن کے ساتھ ہیں ان سے پرمیشن لے کے تینکیو سر ان سے پرمیشن لے کے ان کا چھوٹ لے رہا ہوں ہیلو بیبیز ہیلو سر آپ لوگ ایسے ہو اچھے میں بھی اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں ایک چھوٹی سی ہم گیم کریں گے اچھا out of sight مزا آئے گا ہاں خل mycket اچھا یہاں جو 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 اڑے گی آپ نے اس کو ایسے اڈا خلے جو جو نہیں اڑے گی اس کو نہیں اڈا مد именно جو جو اڑے گی اس کو کیسے اڈا جلا ایسے اڈا اور جلدی جلدی جو نہیں اچھو اس کو نہیں اڈا خلے ڈی sf got blown چلیں چونے چلیں 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 یہ تو مزاگ تھا ابھی بیس کو میں نہیں لاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے بیس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے یا کوئی بھی اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے ٹھیک ہے چڑیا اوڑی چڑیا اوڑی مرگ اوڑی نائی اوڑی دیان سے دیکھو یہ چہرہ اور تھوڑا سا انٹرٹین کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی اچھی سپاٹ ہے انڈیا کی ٹوریس پاس میں سے بہت اچھی سپاٹ اس کو منا جاتا ہے اگر کبھی بھی دیلی میں آپ لوگ ویزٹ کریں تو کتو بنار دیکھیں بینہ آپ لوگ انہیں نہیں جانا ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ دیکھ کے ہی جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا دلی میں آئیں تو کتو بنار کو مت بولیے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی کانسٹرکشن کی اور اس کی کانسٹرکشن شروع کروائی تھی کتو بدین اوڑی نے جو کہ ترکستان سے تھے اور یہ کمپلیٹ کروائی تھی ان کے سانیم لانے اس کی جو ہائٹ ہے 72.5 فیٹ ہائٹ ہے اور اگر فیٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں تو 337 فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کی جو اندر سٹیرز ہیں 379 اس کی سٹیرز ہیں اور ڈائی میٹر ہے اس کا 14.3 میٹر ڈائی میٹر ہوتا ہے جو نیچے سے اس کی چڑائی ہے اس ڈائی میٹر ہے وہ کو 14.3 میٹر اس کو ہم ڈائی میٹر کہتے ہیں ڈائی میٹر ہے میرے ساتھ آیوب بھائی بھی آگے ہیں اور مناف بھائی بھی آگے ہیں ہم تینوں مل کے اگٹھے یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا یہ لیٹ ہو گئی کش گر میں کام کا چلنے کانسٹرکشن کا بہت فیوریٹ رہتا ہے کانسٹرکشن بہت چلتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے مناف بھائی لیکھیں یہاں کو اغETی ہے میں کسی سے ابھی تا بات نہیں کری شکر ہے ایوب بھائی faster کہ پچھے پچھے پکڑے ہیں اور پچھے نمیٹ зайب پھچے Christina سے آپ کے 1960 quarter شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ دی ہے اور بہت سارے لوگ ویڈ کر رہے تھے میری اپ ڈیٹ کی طرف سے کہ میں کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کی کافی ساری کنفیجنز میں نے دور کر دی کہ وہ دوبارہ سفر شروع کریں گے بہت سارے لوگ بور رہے تھے کہ وہ اپنا سفر بند کر دیں گے وہ اپنا سفر شروع نہیں کریں گے ادھری بیٹھے ہیں ویزا نہیں لگوایا ایسا نہیں کیا ان کے پاس ٹائم ختم ہو گیا تو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے ان کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے پچھلی ویڈیو ڈسکرپشن میں جا کے مائی لاسٹ ویڈیو لکھا ہوا ہے تو ضرور جا کے دیکھے گا سو یہ سب سوچتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویڈیو کی اپ ڈیٹس ہے جو میں تب دوں جب وہ اپنا سفر شروع کریں تو لیکن پھر بھی لوگ جب یہ گند فیلاتے ہیں جھوٹ فیلاتے ہیں یار ان کو پاکستان میں انٹری ہو گیا ان کو انڈیانز ویزا نہیں دے رہے ہیں پاکستان ویزا نہیں دے رہے ہیں ہر ایک بندہ جتنے موہ اتنی الگ الگ باتیں نکل رہی ہیں سو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے پاس ریل نیوز رکھنی چاہیے تو فیلحال میں ریل نیوز ہی رکھ رہوں گا اپنے ہی چینل کے تھرو میں آپ کو چینل کا نام بھی بتانے جا رہا ہوں کس چینل کے تھرو رکھوں گا تو میں نے یہ سب کنفرم کنفرم کیا ابھی تو آپ کو بتائیے کہ میں مناف بھائی کے پاس آیا ہوا ہوں جو شہاب بھائی کے بڑے بھائی ہیں ان سے تین سال بڑے ہیں ان کے پاس آیا ہوا ہوں اور وہ جو ان کے مالک ہیں وہ میرے دوست ہیں ہم ادھری رکے ہوئے اور انہی کے پاس ہیں تو سب ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کچھ پروسیسنگ میں چل دیا ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملنے والا ہے ضرور ویزا ملے گا اور انشاءاللہ ان کا سفر بھی جلدی شروع ہوگا تو یہ سب نظر رکھتے ہوئے میرا تو چینل تھا عبدالگفار خان افیشل لیکن عبدالگفار خان افیشل پر آپ میں بھی کنفیوز ہو سکتے ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے چینل کا نام جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہاں میں نے بہت سوچا پہلے سوچا کہ میں لکھتا ہوں کہ شعاب چوتر اپڈیٹس بائی عبدالگفار تو یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر میں نے سوچا جی کیا شعاب چوتر اینڈ گفار بلوگز میں نے کہا یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو جائے گا تو پھر میں نے ایسے کیا ایک آسان سا نام دے دیا شعاب بائی اور اور گفار بائی ہاں کیا شعاب بائی اور گفار بائی اور آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو پرابر اپڈیٹس اب میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر روز ان کی اپڈیٹس دینے کیوں کیونکہ منافقائی کونٹیکٹ میں ہے سب لوگ کونٹیکٹ میرے پاس بلکل ریل نیوز ہوتی ہے میری طرف سے جو بھی نیوز ملے گی آپ کو بلکل پرفیکٹ ملے گی لوگوں نے پاکستان پہنچا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میری طرف سے نیوز آئے گی کہ ان کا ویزا دن تو دن تب تک کبھی بھی میرے خساب سے ایسا کوئی بھی یوٹیوبر نہیں ہوگا جو کہ آپ کو پہلے بتائے گا کہ ان کا ویزا دن ہو گیا ہے یا پھر ایسا ہے کچھ سب اپنے اپنے مینڈ کی بول رہے ہیں کسی کے پاس exact information نہیں ہے میں نے آپ کو exact information دے دی یہاں سے کیسے پتا چلا آپ کو کیسے دیا میں نے آپ کو proofs میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے شہاب بھائی کے بھائی بتائیں میں نے منافقائی آپ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا سب کچھ دکھایا تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے آپ نے شہاب بھائی اور گفار بھائی چینل کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے عبدالگفار خان افیشل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں نے اس چینل کا نام ہے جو چینج کر دیا اور اس سے آپ کو proper updates ملیں گی بس یہ ہی تھا انشاءاللہ بس یہ ہی تھی آج کی update update کیا تھی آج میں نے آپ کو کتب منار دکھایا ادھر گھمایا خود بھی گھما first experience تھا مجھے تو بہت مزا آیا اگر آپ لوگوں کو بھی مزا آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور جا کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی مزا آیا یا نہیں آیا میں تھا مناف بھائی تھے جو شہاب بھائی کے بڑے بھائی دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن شہاب بھائی سے تین سال وہ بڑے ہیں ایو بھائی تھے جن کے گھر ہم سارے رکے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد حجی صاحب تھے حجی صاحب کیسا لگا آج کا دن بہت مزید مزا آ رہے تھے مزا آ رہے تھے لیکن پاپا نے غصہ کل دیا پاپا نے کیوں غصہ کیا پھر پاپا کو لگا میں وہ لو جیسے ہی بات بتمیزی کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ باتو کی دکان ہے تو نانو تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں ایوبا ان کے نانو ہیں تو وہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیوں بیشتی کرتے ہیں مجھے کل بتا رہا تھا کہ میں باتیں بھول زیادہ کرتا ہوں اس کی وجہ سے بتمیزی کرتا ہوں اس لیے مجھے ڈانٹ دیتے ہیں میں نے کہا کیا بتمیزی تو بتا رہا تھا کہ میں باتیں زیادہ کر دیتا ہوں فیلحال یہی تھی میں نے آپ کو قطب منار دکھایا اور شیاب بھائی کے بارے میں بھی بتایا کہ بہت ہی جلتی ریسپونس ملنے والا ہے اب لوگ انہیں دعا کرنی ہے ایسا بھی مت سوچنا ہے کہ وہ اپنا سفر یہاں پہ ختم کرنے والے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ضرور انشاءاللہ اپنا سفر ہے جو دوبارہ شروع کریں گے میں ملتا ہوں کل ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیان فیملی والوں کا دیان آس پروس والوں کا دیان سب کا دیان اور میرا دیان بھی رکھنا ہی رکھنا ہے بیڑی دالو خکے ایسے ایسی چیزوں سے بھی بچانا ہے واو ماشاءاللہ جو بچے نے بات بولی وہ آپ سبی کو کرنی ہی کرنی ہے